بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین اکرامہ تین سپتمبر ہے اور دن ہے منگل کا بلاخر وہ اعلان ہو گیا ہے جس اعلان سے متعلق مجھ سمیت بہت سے صافی آپ کو پچھلے کئی دنوں سے آگاہ کر رہے تھے کہ جو مرضی کرنے سیدھے ہوں یا الٹے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ حکومت ایکسٹینشن نہیں دے رہی حکومت ایکسٹینشن دینا ضرور چاہتی تھی حکومت کی خواہش ضرور تھی کہ قاضی صاحب ہی اگلے تین سال تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس رہیں لیکن اس حکومت کے بس میں نہیں تھا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے پہلا بقاعدہ سرکاری اعلان ہو گیا ہے اب تک کا سب سے بڑا اعلان حکومت کی جانب سے کر دیا گیا ہے چیف جسٹس منصور علی شاہ کی تائیناتی کے نوٹفیکشن سے متعلق بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا چاہتے ہیں یہ بھی تمام تر تفصیلات پہلی بار کھل کر سامنے آگئی ہیں شہر اقتدار میں اس ٹائم کیا خبریں گردش کر رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کونسی لیکٹس ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے پچھلے کئی دنوں سے مجھ سمیت بہت سے صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ بے فکر رہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی ہم تمام تر صحافیوں پر تنقید کرتی اور ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے اب بقاعدہ طور پر حکومت نے پہلی دفعہ اعتراف کر لیا کیا نئے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ کی تائیناتی کا نوٹیفکیشن اگلے ارتالیس گھنٹوں کے اندر آنے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی پچھلے چھانوے گھنٹوں میں بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ سوئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام دوست کچھ نادان دوست جو کہتے تھے کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے خود قاضی صاحب نے ایکسٹینشن لینے سے انکار کر دیا یا کبھی رضا مندی ظاہر نہیں کی تو ان تمام نادان دوستوں کو بھی آج جواب مل جائے گا پہلے میں آپ کو اس کی تفصیلات بتا دیتا ہوں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ نئے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے باقاعدہ طور پر شباز شریف کی حکومت نے پہلی دفعہ خود اس بات کا اعتراف کر لیا یعنی وہ تمام تر چہمگوئیاں وہ تمام تر افواہیں اور کیا سرائییاں جو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن سے متعلق گردش کر رہی تھی اب وہ تمام تر افواہیں اور کیا سرائییاں دم توڑ چکی ہیں کیونکہ شباز شریف کی حکومت کے سب سے کی پلیئر یعنی سب سے تگڑے وزیر نے اعتراف کر لیا ہے منصور علی شاہ کے نئے چیف جسٹس کا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ قاضی صاحب کیا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے نجم سیٹی نے اپنے پروگرام کے اندر یہ بات کی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسا شباز شریف کی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں تو وہ ایکسٹینشن اس طورت میں دی جائے اس طریقے سے دی جائے کہ لگے یہ تاثر یہ جائے کہ چیف جسٹس ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے لیکن حکومت نے مجبوراً یا زبردستی قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دیئے نجم سیٹی نے باقاعدہ طور پر اپنے پروگرام میں تمام تر تفصیلات بتائی اور میں نے اس کے اوپر ایک مکمل وی لاغ بھی کیا تھا اس کے بعد میں نے آپ کو یہ خبر بھی دی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ آزم نظیر تارڑ اور کچھ اور جو وفاقی وزرہ ہیں یا قانونی جو ماہرین ہے شباہ شریف کی حکومت کے ان کی ملاقات بھی ہوئی اور اس ملاقات میں قاضی صاحب نے ان تمام تر قانونی ماہرین کو یہ مشورہ دیا یا سجیشن دی کہ جسٹس منصور علی شاہ کو اس آئینی ترمیم میں اعتماد میں لیا جائے اگر منصور علی شاہ بھی رضمن ہے پھر اس آئینی ترمیم کو کر لیا جائے یعنی جوڈیشل پیکیج آ جائے اور تمام تر ججز کی عمر بڑھا دی جائے اب چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ سے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف خود حکومت نے کر دیا ہے یعنی حکومت کے سب سے جو کی پلئر ہیں سب سے کی منسٹر ہیں آئینی پیکیج یا جوڈیشل پیکیج کے حوالے سے وہ ہیں آزم نظیر تارڑ جو وفاقی وزیر قانون ازائر ہیں قانون کے معاملات جتنے بھی عدالتوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ وفاقی وزیر قانون نے دیکھنے ہوتے ہیں اور آزم نظیر تارڑ نے کل رات کو یہ باقاعدہ طور پر انکشاف کر دیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے پاس ہم جب یہ سجیشن لے کر گئے یہ تجویز لے کر گئے کہ حکومت آپ کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے تو حکومت کے اس تجویز پر قاضی صاحب نے کہا کہ میں بالکل ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا ہاں اگر حکومت آئینی ترمیم کر کے تمام تر ججیز کے دو تین سال بڑھا دیتی ہے تب میں دو تین سال اور اس عدے پر رہ لوں گا یعنی وہی بات جو نجم سیٹی صاحب نے اپنے پروگرام میں آج سے تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے کی تھی وہ آزم نظیر تارڑ نے کل رات کو کر دی آزم نظیر تارڑ نے کہا کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن لینا نہیں چاہتے تھے لیکن اگر وہ کہتے تھے کہ اگر اس جوڈیشل پیکج کے درو تمام تر ججیز کی عمر بڑھے گی تمام تر ججیز کا ٹینئور بڑھے گا تو ٹھیک ہے میرا بھی بڑھ جائے میں اس پر اعتراض نہیں کروں گا یا میں پھر اس ٹائم جو ہے وہ چیف جسٹس کے عودے سے ریٹائر نہیں ہوں گا یعنی وہ آپ اندازہ کیجئے کہ وہی بات جو نجم سیٹی نے کی تھی کہ قاضی صاحب کا حکومت سے مطالبہ کے اس طریقے سے ایکسٹینشن دی جائے کہ لگے تاثر یہ جائے کہ قاضی صاحب تو ایکسٹینشن لینا نہیں چاہتے تھے لیکن شباز شریف کی حکومت نے ایکسٹینشن دے دی تو چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب سو فیصد رضا مند تھے سو فیصد ان کی کلیر انٹینشنز تھی یعنی پچھلے آپ سات آٹھ ماہ کے کیسز کے فیصلے اٹھا کر دیکھ لی جینا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خود چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کیا چاہتے تھے بچے بچے کو پتا ہے کہ ہر صورت میں چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے وہ کل فواد چودری نے بڑی زبدست ایک بات کہی تھی ٹوئیٹ کیا تھا انہوں نے کہ یہ جو ایکسٹینشن کی ایک لالچ ہے نا اگر یہ ایکسٹینشن کی لالچ ہمارے سرکاری عودے دران کے اندر ختم ہو جائے نا تو ملکی معاملہ ٹھیک ہو جائے یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ ایکسٹینشن کن کن کی خواہش ہوتی ہے کون کون سے لوگ ایکسٹینشن لینے کی خواہش میں حکومتوں کی حکومتیں الٹا دیتے ہیں اداروں کے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں بہرحال چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کی جو پوری خواہش تھی یا کوشش تھی یا ان کی جو ایکسٹینشن لینے کی ایک انٹینشن تھی اس انٹینشن پر اب حکومت نے خود اعتراف کر دیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز ایسا دیگر ججز کے کوٹ میں بول رکھ کر حکومت کی طرف پھینک رہے تھے کہ حکومت ان ججز کی تعداد بڑھائے عمر بڑھائے ان کا ٹینئور بڑھائے تو آٹومیٹکلی میرا بھی بڑھ جائے گا تو میں اپنی مقررہ مدت میں ریٹائر نہیں ہوں گا اب دوسری بات یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے اس بات کا بھی اعتراف کر لیا گیا ہے آپ تمام لوگ گواہ ہیں کہ مجھ سمیت بہت سے صافی جو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایک پھو پھاں ہو رہی ہے یہ جو ڈرامے بازی کی جا رہی ہے شہباز شریف کی حکومت کی جانے سے کہ ہم پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا رہے ہیں ہم نے قومی سمبلی میں آئینی ترمیم کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں ہمارے پاس نمبر گیمز پورے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس آئینی ترمیم کو سپورٹ کریں گے یعنی جتنی مو اتنی باتیں نون لیگ کے حامی صافیوں نے پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے پورا ملک جو ہے وہ سر پر اٹھایا وہا تھا کہ جناب ہر صورت میں آئینی ترمیم ہونے جاری ہے نون لیگ سرپرائز دے گی کل رانہ سناؤلہ نے اے اروائے کے اوپر بقائدہ طور پر برملہ اس بات کا اظہار کر دیا اور اعتراف کر دیا کہ جناب چیف جسٹس اور آئینی ترمیم کے لیے ہمارے پاس نمبر پورے نہیں آپ کو یاد ہوگا جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا تھا پچھلے ہفتے غالباً پیر یا منگل والے دن اس کے ایک یا دو دن پہلے کہ میرے تمام تر ویلوگز اٹھا کر آپ دیکھ لیجے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پہلی بات مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو مرضی کر لے جو مرضی طفان لے آئے جو مرضی ہو جائے اس حکومت کے پاس دو تائی اکثریت نہیں ہے جس طریقے کی مرضی کوشش کر لی جائے نمبر پورے نہیں ہوں گے صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تسلی دینے کے لیے قاضی صاحب کو یہ شو کروانے کے لیے کیونکہ قاضی صاحب کے ہاتھ میں ابھی بھی اس حکومت کی دورے ہیں ابھی بھی حکومت جو ہے وہ قاضی صاحب کے مرہون منت ہے قاضی صاحب آٹھ فروی سے متعلق کیسز کی سماعت مقرر کر دیں تو یہ حکومت تو اگلا ڈیڑھ مہینہ نہیں نکال سکتی تو اسی وجہ سے شہباز شریف کی حکومت نے یہ پلان کیا تھا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر کم از کم قاضی صاحب کو یہ تھنڈا کیا جائے کہ ہم اپنے طور پر بڑی کوششیں کر رہے ہیں حالانکہ حکومت کو خود بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے نہیں سکتے اب جبکہ رانہ سناولہ نے خود اس بات کا اطراف کر لیا کہ نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے ان کے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہیں کھڑی کی جائیں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب ہمارے پاس نمبرز ہی پورے نہیں ہیں تو ہم آئینی ترمیم کیسے کریں گے یہ وہی بات ہے جو میں اور مجھ سمیت بہت سے صافی پچھلے دو تین ہفتوں سے آپ تمام لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ بے فکر رہے ہیں ایکسٹینشن والی کوئی کہانی نہیں ہے اب کچھ نادان دوست یہ کہتے تھے کہ جناب قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ہر صورت میں دی جائے گی طاقتور اداروں نے پلان کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ یہ پورا پلان کر چکی ہے بے شک اسٹیبلشمنٹ پلان کر چکی ہو لیکن ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے قومی اسمبلی کے اندر نمبر جو ہیں وہ پورے کرنے کے لیے کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ ایک جماعت کے پاس یا حکمران اتحاد کے پاس دو سو پندرہ یا سترہ کا فگر نہیں ہے ان کی کل ملاک سیٹیں ایک سو پچانوے چھانوے ہوتی ہیں تو وہ دو سو پندرہ سترہ کیسے کر دی جائیں گی یہ ناممکن بات ہے اب جب کہ حکومت نے خود اس بات کا اطراف کر دیا کہ آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے نہیں ہیں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی نئے چیف جسٹس منصور علی شاہی ہوں گے اور رانہ سناؤلہ سے باقاعدہ طور پر اے آر وائی پر یہ سوال بھی کیا گیا کہ اگر نئے چیف جسٹس منصور علی شاہی چیف جسٹس آف پاکستان ہے تو ان کی تائیناتی کا نوٹیفیکشن کیوں نہیں آ رہا جس پر رانہ سناؤلہ نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں رانہ سناؤلہ اب ظاہرہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اس ٹائم بڑے کی منسٹر ہیں شباہ شریف کی حکومت میں فیڈرل کیبنٹ کے اندر ان کا ایک بڑا اثر سوخ ہے طاقتور اداروں کے ساتھ بھی اور شباہ شریف کی حکومت کے ساتھ بھی تو انہوں نے کہا بے فکر ہو جائیں تائیناتی کا نوٹیفیکشن کسی بھی وقت آ سکتا ہے جب حکومت نے یہ تیہ کر لیا ہے چیف جسٹس قاضی فائزی سا گھر جائیں گے منصور علی شاہ نئے چیف جسٹس ہوں گے تو پھر نوٹیفیکشن چاہے چوبیس اکتوبر کو آئے یا نوٹیفیکشن تین سپٹیمبر کو یعنی اب سے کچھ گھنٹوں بعد ہی آجے تو فرق نہیں پڑتا یعنی یہ حکومت کی جانب سے اب کلیر انٹینشنز شو کر دی گئی ہیں ویسے میں آپ کو یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ حکومت نے کوشش پوری کیا پوری خواہش تھی کہ قاضی صاحب اس عوضے پر رہے ہیں لیکن نمبرز پورے نہیں تھے تمام چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جاری تو خاص طور پر وہ جو بارہ جولائی والا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں والے کیس کا اس فیصلے نے تو پوری گیم ہی پردل دی تھی نا یعنی ایکسپیکٹی نہیں کیا جا رہا تھا جسٹس منصور علی شاہ سے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اتنا سٹرونگ اپنا ہولڈ شو کریں گے اتنی بڑی تعداد میں ججز ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے یہ قاضی صاحب کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا اور جب قاضی صاحب کو یہ جھٹکا لگا اس کے بعد قاضی صاحب نے پھر جو ہے وہ ایکسٹینشن کے خواب دیکھنا بند کیے سو اب ایکسٹینشن والی کہانیاں بند ہو گئی اور یہ کہانی بھی پہلی دفعہ کھل کے حضور والا سامنے آگئی کہ خود چیف جسٹس قاضی فائزی سا کیا چاہتے تھے یعنی وہی باتیں جو ہم کر رہے تھے کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن تو لینا چاہتے ہیں لیکن قاضی صاحب یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ میں ایکسٹینشن کا خواہش مند ہوں کیونکہ اگر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی تو قاضی صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایکسٹینشن کی خواہش رکھنا کتنا بڑا دھبا ہوگا ان کے پورے آگے کیریئر کے اندر بے شک وہ ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن جج کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک لیگسی ہوتی ہے اور اس لیگسی کو کتنا بڑا ڈینٹ پڑے گا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کی جب ہر شک یہ بات کرے گا کہ یہ وہ چیف جسٹس ہے جس نے ایکسٹینشن لینے کے لیے پچھلے چھ سات ماہ کے اندر نائنصافی پر مبنی فیصلے کیے آئین قانون کی دھجیاں اڑائی انسانی حقوق کی بترین خلاف ورزیاں اوری تھی یہ چیف جسٹس صاحب خاموش تھے یعنی آپ تیرہ جنوری سے شروع ہو جائیں تیرہ جنوری سے لے کر آج سپتمبر کے مہینے تک قاضی صاحب جس جس کیس میں بینچ کا حصہ تھے قاضی صاحب کی کلیر انٹینشنز تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو دبایا جائے کسی طریقے سے شروع شریف کی حکومت کو اٹھایا جائے ان کے نمبر پورے ہوں اور ان کو ایکسٹینشن کے لیے موضوع جو ہیں وہ سیٹیں مل جائیں لیکن ہم سب اس بات کے ایمان ہے ہمارا سب لوگوں کا کہ ایک پلان انسان بناتا ہے ایک پلان میرا رب بناتا اور یقین جانیے ہوتا وہ یہ جو پلان میرے رب کا ہوتا ہے قاضی صاحب نے اپنے دورے اقتدار میں جو کچھ کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا اب آگے کی باری جسٹس منصور علی شاکی ہے میں نے کل اپنے ایک ویلوگ میں آپ کو یہ عرض کی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیساء شاید پاکستان کی عدالتی تاریخ میں وہ پہلے چیف جسٹس ہوں گے جن کے اوپر توہین عدالت کی چکی ہے اس نظام نے بھی لپیٹے جانا ہے اس نظام نے بھی گھر جانا ہے شباز شریف کی حکومت بھی صدا نہیں رہنی صدا یہ والی موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں رہنی کبھی نہ کبھی ٹیبلز ٹرن ہونے اور ان ٹیبلز کے ٹرن ہونے میں اب زیادہ وقت بھی نہیں ہے یاد رکھئے گا کہ جس دن یہ ٹیبلز ٹرن ہوں گے وہ ایک مہینے بعد ہوں دو بعد ہوں یا چار بعد ہوں عمران خان کی بہرحال باقاعدہ طور پر اب تمام تر جو پریڈکشن ہیں وہ ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں عمران خان نے کہا تھا نواز شریف لندن چلے جائیں گے نواز شریف لندن جا رہے ہیں عمران خان نے کہا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائدی صاحب کو ایکسینشن نہیں ملے گی وہ نہیں مل رہی عمران خان یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ دسمبر یا جنوری میں عام انتخابات ہوں گے اور ان عام انتخابات کا مطلب کلیرلی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے پھر قاضی صاحب آپ کو مختلف عدالتوں میں اپنے اوپر ہونے والے توہین عدالت کے کیسز اپنے اوپر ہونے والے دیگر جو مقدمات ہیں ان کو سامنا کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے بہر میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا اب تک کی یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو شباہ شریف کی حکومت کی جانب سے خود باقاعدہ طور پر اعتراف کر لیا گیا کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں منصور علی شاہ آ رہے ہیں میں آپ کو اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بھی اپڈیٹ کرتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے الکانک ہمیں حاصر ہو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد دکھے گا انٹیل نیکس ایم اللہ حافظ